اسلام علیکم guys i hope you are doing fine my name is asha صدیقہ and now we came with the third greek philosophers of the greek period heraclitus heraclitus جن سے وہ بھی greek ہی نیشنالیٹی رکھتا ہے میٹا فیزکس ایتکس پولیٹکس اس کے مین انٹرس تھے ایفیسس کا یہ رہنے والا ہے اب ہم ایفیسس کو دیکھیں تو اب یہ گریک انشیر سیٹی مانی جاتی ہے ترکی کی اب اگر ہم اس کے کام دیکھیں تو he proposed that everything in nature seem to be in constant state of flex or change اس نے یہ کہا کہ اگر ہم دیکھیں تو قدرت کی ہر چیز ہمیشہ بدلتی رہتی ہے لیکن وہ constant change میں ہے constant state of flex اس نے کہا کا concept دیا تھا کہ وہ بدلتی رہتی ہے دو opposite پولس کے درمیان اگر سردی گرمی دن رات اس طرح یہ بدلتی رہتی ہے hot and cold اس طرح constant state of flex کے ہر وقت بدلتی رہتی ہے جو انسی زندگی مدب کائنات ہے اس کے بعد اس نے کیونکہ تھیلس نے کہا کہ فیسز ہے اور فیسز وارٹر ہے تو اس نے آگے کہا کہ فیسز وارٹر نہیں ہے بلکہ فیسز فائر ہے تھیلس کا یہ کہنا تھا فیسز وارٹر اس لیے ہے کیونکہ وارٹر جونس ہے وہ ڈیفرنس اقسام میں پایا جاتا ہے ڈیفرنس ٹریٹس میں پایا جاتا ہے وہ solid بھی ہے وہ liquid بھی ہے steam بھی form ہے اس کی gas form بھی ہے وارٹر کی لیکن ہریکلیٹس کہتا تھا کہ فیسز وارٹر ہے فیسز جونس ہے وہ فائر ہے فائر مطلب آگ اس لیے ہے کیونکہ آگ میں کوئی بھی چیز جائے تو اس کی state change ہو جاتی ہے وہ بدل جاتی ہے because in the presence of fire everything is transformed into something else کہ آگ میں ہم کچھ بھی ڈالیں تو وہ کچھ اور بن جاتی ہے آگ میں یہاں تو راگ بن جاتی ہے پانی سوک کے ہوا بن جاتا ہے اس طرح اور آگ کے کیونکہ کھانا پکانے کا system جنسا تھا وہ آگ پہ تھا اور آگ پتھروں سے جلانے کا concept تھا تو یہی مانا جاتا تھا کہ آگ جنسی ہے وہ چیزوں کو بدل ڈالتی ہے اس لیے اگر کوئی چیز primary compound ہے تو وہ آگ ہے کیونکہ وہ چیزوں کی state کو بدل دیتی ہے اس کے بعد اگر ہم مزید دیکھیں تو اس کا وہی change in the life constant in life کے change of flex کا ہی اس نے concept دیا ہوا ہے کہ life ہے مطلب زنگی ہے تو موت ہے دن ہے تو رات ہے رات ہے تو دن ہے summer ہے تو winter ہے winter ہے تو summer ہے up ہے تو down ہے down ہے تو up ہے heat ہے تو cold ہے cold ہے تو heat ہے اگر انسان سو رہا ہے تو پھر وہ جاگتا بھی ہے اگر وہ جاگتا ہے تو پھر سوتا بھی ہے اس طرح the sun is new each day اچھا اب heraculate's کے کچھ مشہور quotes بھی ہیں like sun is new each day کہ ہر دن ایک نیا سورج آتا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہر دن ایک new hope آتی ہے ایک نئی امید آتی ہے اور ایک اس کا یہ بھی تھا کہ ہر چیز جونسی ہے وہ constant opposite pulse کے درمیان پائی جاتی ہے کہ ہر چیز ہماری جونسی ہے وہ two opposite مطلب equal opposites کے درمیان ہماری ہے زندگی جیسے cold hot اس طرح اور اس کے علاوہ پھر یہ چیز بھی کہتا ہے کہ everything flows nothing is stand still کہ ہر چیز بہتی ہے ہر چیز گزرتی ہے ہر چیز بدلتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک سار رہی ایک جیسی رہے ہر چیز وقت کے ساتھ مطلب وقت بھی تو بدلتا ہے تو ان کا یہی concept کہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے ہر پل بدلتی ہے کوئی چیز constant یا ایک جیسی بالکل نہیں رہتی ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ان تھا اور سمجھ تھی اور observation تھی بہت اچھی observation تھی جتنی اچھی observation تھی اس نے اتنی اچھی theories تھی بے شک اب ہم اس کو فضول اور idiot city consider کرتے ہیں stupidity consider کرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کے time پہ دیکھیں جب ان کو کچھ نہیں پتا تھا تب ان نے اپنی observation کے بنا پہ یہ سارا کچھ نکالا زاہی سی بات ہے اس کے بعد اس کا famous quote جنس ہے one cannot step tricks in the same river کہ کوئی ایک آدمی same river میں دو بار step نہیں کر سکتا اگر ہم یہ دیکھیں ایک simple سی example سے like کہ میں 12th june 2015 کو اگر کوئی بیچ وزٹ کرتی ہوں تو پھر جب میں تو جب میں 20 june 2015 میں اس بیچ میں جاتی ہوں تو وہ بیچ بھی بہت سے changes آ چکے ہوں گے میں بھی اس میں صفائی ہو گئی ہو یا میں بھی اس میں مزید گن ڈال گیا ہو پتہ نہیں کون کون سے لوگ ادھر سے ہو کے گزر گئے ہوں مجھ میں میری زنگی میں بہت سے changes آ چکے ہوں میں بہت زیادہ change ہو چکی ہوں میرا move different ہو اسی طرح ہم اس example کو زنگی کے مختلف پہلوں اور different states میں لے سکتے ہیں کہ انسان کسی بھی ایک چیز سے دو بار نہیں گزرتا انسان بھی بدلتا ہے اور جگہیں چیزیں ہر چیز بدلتی ہے تو اگر ہم overall دیکھیں تو اس نے change بدلا ہو کو ہی اپنا اپنی تھیوری کا ایک primary چیز جنرلائز کیا ہے کہ ہر چیز بدلتی ہے آگ اس نے فیسس کا کیونکہ آگ ہر چیز کو بدل دیتی ہے اسی طرح اور اگر آپ مزید کوئی کوئی کوشن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں لکھ کر دیئے اور اگر آپ مزید گریک فلوسفرس کے بائے میں کچھ جانا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اللہ حافظ